ادھا برز ہے آر ڈی جی چینل کی طرف سے تھنکیو شکریہ آپ لوگ میرا چینل دیکھتے ہیں اور اس کو سسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں مارچ کا مہینہ آتے ہی ذہن میں آتا ہے کہ خواتین کا مہینہ ہے کیونکہ مارچ کے مہینے میں سیمینارز ہوتے ہیں پروگرامز ہوتے ہیں جس میں سراہا جاتا ہے انہوں کو خواتین کو جو اپنے شہروں میں ایک اچھا کام کر رہی ہوتی ہیں ان کو خواتینی ان کو سراتی ہیں ان کو آوارڈ ملتے ہیں مختلف قسم کے پروگرام ہوتے ہیں تو یہ پورا مہینہ چلتا رہتا ہے پہلے مقصود آٹھ تاریخ ہوتی تھی لیکن کچھ لوگوں کی پرسنل پرابرمز ہوتے ہیں جس میں خواتین یہ کہتے ہیں کہ مقصود چھٹی والے دن آج کل جو مہنگائی ہے جو لوگوں کے ساتھ چھٹی نہیں کر سکتے اور وہ چاہتے ہیں کہ چھٹی والے دن ہو ایسا دن ہو کہ ہم ایزیلی آسکیں کیونکہ پھر گھر نگلیکٹ ہوتا ہے تو ہمیں چونکہ کراچی میں اس چیز کو مدے نظر رکھا گیا ہے کہ خواتین آئیں اس پروگرام میں لیکن وہ زیادہ تعداد میں نہیں آسکتی کہ وہ خواتین بھی آج شکر ہے کہ وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ جابز کرتی ہیں ڈیوٹیز دیتی ہیں وہ پہنچ نہیں پاتی تو اس لیے اس دفعہ انہوں نے اپنا تاریخ چینج کر دی ہے اور چھٹی والے دن بارہ مارچ کو انہوں نے رکھا ہے تاکہ تمام خواتین آسکیں ایزیلی غریب امیر سب آسکیں تو خواتین وزرات آج جو شہور دینے جا رہی ہیں یہ خواتین پھر بارہ مارچ کو جو بانس گارڈن میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا اور بہت سب خواتین میں کٹھی ہوں گی اور وہاں پر مختلف خواتین آئیں گی انہوں نے یہ کہتی ہیں کہ ہم تشددو پر بات کرتی ہیں جو انہوں سے ظلم ہوتے ہیں اب دیکھیں کتنا چینج آگیا آج ہماری بچیاں سائیکل مناتی موٹر سائیکل تک آگئی ہیں موٹر سائیکل چلاتے ہیں کہ ماں باپ فخر کرتے ہیں ہماری بیٹیوں موٹر سائیکل چلاتی ہیں تو میں ایک سپورٹر ہے میں ان سے پوچھوں گی جو سپورٹ کرتی ہیں کہ کس کس شہروں میں کیا کیا ہو رہا ہے آپ ہمیں بتائیے کہ ہماری بچیوں میں کہاں تک کانفیڈنس آیا ہے تو میں میڈم سے پوچھوں گی میڈم آپ بتائیے کس کس شہر میں آپ پیجم ہو رہا ہے موٹر ساماباد حیدراباد خوٹ کی شکارپور کوئٹا سربت اور نجانے کہاں کہاں پہنچ رہا ہے تو یہ اس بات کا ایک موغ ہوتا سبوت ہے کہ جو مورت تک سے سال ہے وہ آج کی عورت کو نمکور ہے کار کردگی ہے عورت مارچ کی سکس ہے عورت مارچ کی کامیابی ہے کہ جو ہر عورت کے ساتھ بلا شرکت یقین چاہے وہ کسی طفقے سے تعلق رکھتی ہو کسی پروفیشنل سے تعلق رکھتی ہو چاہے وہ کسی بھی کلاس کی عورت ہو آپ ہمیں جوڑ رہی ہیں یہ جو جوڑاؤ ہو رہا ہے یہ کی کلابی ہے آپ سب کو دعوت ہے آپ سب کو دعوت ہے جناب اطبہ عورت مارچ کراچی میں آٹھ مارچوں کی مارچ کو ہو رہی ہے تو آپ دعوت ساتھ میں مجھے داری شرک کیا پڑھائیں اور عورت کے سوال میں ہمارے ساتھ جوڑ جائیں اور اسے ہمارے ساتھ کے آگے پڑھیں کیونکہ عورت کی آزادی سے شخصی آزادی سے موکی آزادی معاشی آزادی غربت کا فاتمہ سب کو جڑا میرا نام خورت مارچ کی سپورٹ آ رہا ہے میڈم کو اور بڑی 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 خوش قسمت ہی ہے کہ آج انہوں نے میرے انٹرویو باتی اس نے ساتھ دیرا انٹرویو رہ گیا تھا کیونکہ وہ بہت پسکتی thank you so much change کرنی پڑھائی کا ریسن کیا کہ آپ کے لئے ہوگے کیونکہ آٹھ تا ریچوہ نے لوگوں کے جیم میں تھا اور چیپ تھا کہ ہم آٹ تا ریچو کریں گے ایک تو لوگیں جانا چاہ رہے ہیں دوسرا یہ کہ ہم سال کرتی ہیں ہم جو کہ تم کھڑے خورت بڑھتا کیوں ہے آپ نے ملتی پر پسچٹر ایک ہی ساس پہ کرتے ہیں let me understand ایک تو ہم نے جو لیٹ چینج کی ہے وہ بارہ مارچ کیونکہ ہم بڑھا ساتھ کمیونٹیز کے ایک ساتھ کام کرتے ہیں اور جو دھیاری پہ کام کرنے والی عورت ہے جو کم ویجز پہ کام کرنے والی عورت ہے اس نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ ہم اپنی ایک دن کی دھیاری نہیں توڑ سکتے کیونکہ مہنکھائی اتنی ہے تو جس دن پانچ سو نہیں آتے تو ہمارے گھر میں تو بلکل ہی پاکہ ایک دوکتی روٹی بھی نکھا سکتے ہیں اور ان کے احترام میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم بارہ مارچ کو کریں کہ ہم ہم ورکنگ دے والے دیکھیں دوسری چیز کے اینو سی کے لیے ہمیں بہت جدو جہمت کرنا پڑی اور آج ہمیں نیو ہم کیوں چینج کرتے وینیو بھی ہمارا یہ اپنا انٹرنل فیصلہ ہے کیونکہ یہ عوام کے لیے ہے تو میڈیا تو کور کرتا ہے لیکن وہاں ادابقوں کی عورتیں بھی تو دیکھیں جن کو ہم نے امپاور کرنا ہے جن کی ہم نے آواز بننا ہے جب تک ہو نہ جڑے اس وجہ سے ہماری کوشش ہے کہ ہر ساتھ ویلیو چلیج کر رہی ہے اور یہ سیاسی تو اپنے بھی ضروری ہے اور اپنی وزیبیلیٹی کو برہانے کی بھی ضروری ہے کہ ناصر وغاتھی میں پاکستان ہی مومنٹ بلکی جا رہی ہے جس کو اب دبانے کی جتو جہب بھی تیز ہو رہی ہے تیس کا اپنے question کر دیا کہ ہم نہیں کھڑے شریعہ کوٹ نے کل ہی ایک فیصلہ کیا کہ اٹھارہ سال کی جو بٹھی کی شادی کا قانون اس ان کا وہ این اسلام ہے وہ ہماری بار بار آواز بلند کرنے کی وجہ سے یہ ہوا سندھ ہائی کوٹ پہ ایک چلی گئی سر پھرا کہ یہ عورت وارج پہ بندی لگائی جائے لیکن سندھ ہائی کوٹ بھی ان کو فائز کے ساتھ ان کی پیٹیشن ڈیس پس کی نو اپرل کو ہمارا جو اقلیت کا مذہبی تحوال ہے عید قیام تلمسی اس پہ ایلیکشن کا اعلان کر دیا گیا ہم نے آواز بلند کی خوبی تبدیل ہوا شید سیف ہوم بننا شروع ہوئے ہیں مشکل ہے بہت مشکل ہے جتنی ہماری زیادہ مضاہمت ہے ہماری جتو جہت اتلی مضاہمت بھی زیادہ ہو رہی ہے کہ عورتوں کا مو بند دیا جائے عورتوں کو شاہو نہ دفعہ تھا عجرت حفوظ اور سکون اور اس دفعہ ہے کہ ریاست جواب دو بھو کا حساب دو جو مہنگائی کا حال ہے جو اقلیتوں کا حال ہے جو عورت کا حال ہے اس پہ ہم ریاست ہے جو آمان بچیوں کی بچیوں مذہب کے لیے لی 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 بڑی آواز سنی جاتی ہے اور ہم بھی آپ کو پسند دے پسند دے آپ کیا کہیں گی آپ سینٹسپائے ہیں کہ آگے جو مذہب پردیلی کے لیے کچھ سائنس سکرم کے نظر آرہے ہیں نہیں وہ تو ہمارا مطالبہ بھی بہی ہے جو ایک پوزیٹیو چیز آئی شریعہ خورت سے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتی لیکن مطالبہ یہی ہے کہ جرم قرار دیا جائے ابھی تک اسے جرم قرار نہیں دیا گیا ہماری جلو جہاں فرور رنگ لائے گی اور اسے جرم قرار دیا جائے جائے دی ہمارے میڈم خزان شفیق میں ان سے کہوں گی کہ آپ کو دعوی دے رہی ہیں تمام ساتھیوں سے تمام دیکھنے والے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ بارہ مارچ روز اٹوار چار بجے برنس گارڈن آئیں اور ہمارے ساتھ اپنی آواز کو آواز منائیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور حکومت سے اپنی بھوک کا جواب دیں جی ہاں ٹرانس جنڈر کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بڑی کسر سے آیا کرتے تھے انہوں اپنا اتجاج ریکارڈ کرواتے تھے ڈانس کرتے تھے اور گاتے تھے اور اپنی مشکلوں کو بتاتے تھے تو آج کتنا شہور ہے کہ ان کے بن گئے ہیں یہ آج ڈاکٹرز ہیں یہ آج ایڈوکیٹس ہیں تو یہ بھی شہور ان کو اور مارچ میں ان کو اتعرف ہوا ہے تو کچی میں پورے پاکستان میں ان کے لئے کام ہو رہا ہے تو یہ بھی خوش قسمت ہے چلیں ہم آپ کو اور خواتین کے بھی پرابلم بتائیں گے یہ بھی بتا رہی ہیں کہ ہماری آواز بھی اور مارچ میں سنائی دی گئی ہے تو چلیں آگے چلیں آگے چلیں آگے چلیں بھارت تاریخ بھارت تاریخ ونس کارڈن میں جو کہ سائنس کوالیز کے بیٹ سائن کے اوپر اور آرٹس کانسل سے تھوڑا سا آگے جائے گا تو آپ کو ونس کارڈن دل جائے گا اور ہم سائنس کریں گے اور ناس سائنس کریں گے کہ بہت سارے ہمارے کمیونٹی میں خواہ دی سب سب کسیز کیا آئے سب خواتین زیادہ زیادہ خواتین دادار میں تین سارے دی سارے سی پر سی پر سی دی سو اپنے سارے کام چھوڑ کے سال میں دن تو آتا ہے آپ کے پاس سارے کام چھوڑ کے آپ انجوئے کریں گی آپ دائف کو اور آپ کونفرنٹ ہوں گی کہ اتنی خواتین ہیں جو آواز اٹھانے باہدی ہیں تو آپ کے دن بھی شعور آئے گا تو میں آپ کو کہوں گی ستری خواتین آئے اور ہمیں جوئن کریں ہم تین بجے آپ بارہ تاریخ جی ہم انتظار کریں گی اور وہیں آپ سے ملیں گی آپ ضرور آئیے گا اور پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر لیں لائک کر لیں شیئر کر لیں تاکہ سب لوگ کٹھے شکریہ